جب میں آئی کورٹ کا جج تھا بنانے میں بھی میرا بڑا کردار رہا ہے اور میں نے بڑی آئی کورٹ میں اس کے لیے محنت کی تھی اور کافی عرصے بعد میں آیا ہوں اس دارے میں اور جب آج لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل اس نشے کی اس میں لعنت میں ملوث ہیں اور سکول لیول پہ میں نے مریضوں سے بھی بات کی ہے ان کے والدین سے بھی بات کی ہے جو آئے ہیں اور اتفاق سے آج ملاقات کا دن بھی ہے تو وہ آئے ہیں اور بڑی تکلیف دکھ ہوتا ہے کہ اپنے یہ معاشرے کو دیکھ کر لیکن ایک تسلیح مجھے ہوئی ہے کہ یہ ہاں پہ جو معالم وہ بنا ہوئے ہیں یہ ادارہ بنا ہوئے ہیں صفائی کے لیاس سے اور یہ نہیں کہ آج میں آئے ہوں تو یہ صاف ہے یہ ہمیشہ یہ رپورٹ مجھے ملتی رہی ہے اور کہ صفائی کے لیاس سے اور مریضوں کا جن کا علاج ہو رہا ہے ان سے میں نے خود بات کی ہے تو بڑی تسلیح بخش ہے لیکن اس میں امپرویمنٹ کی وہ ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی بہت کم ہیں تو میری کوشش رہے گی تاکہ میں صفائی گورنمنٹ کے ساتھ اور بات کر لوں اور دوسرے انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں ایجنسیز ہیں وہ ہمیں کچھ فنڈز دے دیں کیونکہ یہ دو آزار آٹھ میں یہ بلڈنگ بنی ہے اس کے بعد کوئی رپیئرز اور اس مینٹیننس کے لیے بھی ان کو وہ نہیں ملے جو کہ ایک ضروری چیز ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ باقی جو انہوں نے جو ڈیریکٹر صاحب ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں یہاں کے اور یہاں کا جو عملہ ہے سوشل ویل فیر کا جو عملہ ہے انہوں نے ان کا جو کام ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جتنی محنت انہوں نے کیا اور جو پیشنٹ سے میں نے پوچھا ہے کہ ہر چیز ان کو مل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آدارہ اور بھی ترقی کرتے رہا ہے اور ہمارے اگر اس طرح کے پیشنٹ آئیں گے تو ان کو بہتر علاج مالجی کی سہولیت میں ہمیں آنگی سر بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہے جس کے سب سے بڑی وجہ ہمارا جو بورڈر ایریا ہے یہاں پر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو ہم پاکستان سے اور خصوصاً بلوچستان سے اس منشیات کی جو سمگلنگ ہے اس کو ابھی تک روک نہیں پائے مکمل ختم نہیں جائے دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارا اتنا بڑا بورڈر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تو یہ تو منشیات کا اور اس میں چھوٹے لوگ انوال نہیں ہیں بڑے بڑے لوگ انوال ہیں اگر آپ دیکھ لیں مطلب امریکہ اور یورپ اور ان ممالک میں بھی یہ منشیات کا دندہ ہوتا ہے ہم مکمل طور پر تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو روک دیں گے لیکن اب جب بورڈر فینسنگ ہو رہی ہے اور یہ کافی چیزیں جو بن جائیں گی تو انشاءاللہ میں امید ہے کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے اور ہمارے لوگ لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز اور اینف والے بھی اس میں کافی ایکٹیو ہیں یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں اور اس میں کہ ہائے دن میں اخبار میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسی بورڈر ایریاز میں منشیات ریکور ہو گئے ہیں لوگ پکڑے گئے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جہاں تک ہو سکے ہم اس کو روک لیں اس چیز کو